اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جنا نمبر ایکسرسائیس نمبر 1.2 پیج نمبر ٹویل وکیشن نمبر فور پیشن نمبر فور ان ایکسرسائیس م م اگر ساتھ بہت ایمپارٹنٹ ہیں اکثر اکسر مر اسذکیسن میرے پیپر میں ان سے ان کوئیسن آ سکتے ہیں ایکسرسائیس نمبر ایسے ان کوئیسن نمبر ایکسر سٹیس سترین فور سے سنتراعی��ی طریقہ سیمیٹرک میٹرکس فیرے کر کیونے والی طور پر اپنے اچھے سے معلوم کرنا ہتے ہیں کہ کون جب ہم کسی منترس کے سے اس کو سمجھنا ہوں گا آہ میں تو جب ہم کسی منترس کا اس کو ہماری پاس جب ہم کسی منترس کا سپوز ہماری پاس اے میٹرکس ہے اس کے ہم ٹرانسپوز لیتے ہیں تو ٹرانسپوز لینے کے بعد یہ میٹرک ٹرانسپوز جبکہ اس میٹرکس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں اس کے بعد اسے مائنس کو کمن کرتے ہیں تو مائنس کمن کے بعد وہ اے میٹرکس کے برابر یعنی اے میٹرکس کے ایکل ہو تو ایسے میٹرکس کو ہم سکیو سیمیٹرکس کہتے ہیں لیکن اگر اے میٹرکس کے ایکل نہ ہو تو اس کو ہم سکیو سیمیٹرک میٹرک سے تو ہم کوشن نمبر ون کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئی ایمیٹرک سکیو سی ایمیٹرک ہے یا نہیں ہے تو ایمیٹرک سے ہمارے پاس آئے اس میں ہمارے پاس ایلیمنٹ سے ہیں کون کون سے ہیں زیرو فور مائنس فور اور زیرو یہ ایلیمنٹ سے ہیں اپنے سب سے پہلے اپنے کیا کرنا ہے اس ایمیٹرک کا ٹرانسپوز معلوم کرنا ہے سب سے پہلے اپنے کیا کرنا ہے اسی میٹریس کا ٹرانسپوز معلوم کرنا ہے اس کے ہم ٹرانسپوز لے دیتے ہی تو ٹرانسپوز کا طریقہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اپنے اس رو کو اپنے کلم میں چینج کرنا ہے یہ ہم پر یہ سیکنڈ رو ہے تو اسے اپنے سیکنڈ کلم میں چینج کرنا ہے اب کا اپنی چیز بن گیا اب کے پاس اس کا ٹرانسپوز ہو گیا اب اس کے بعد اپنی کیا کرنا ہے مائنس کو کومن کرنا ہے اے ٹرانسپارس ایز ایکول ٹو مائنس کی کومن کہ عرصی ناکہ مننگ جی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ابھی آپ کو کسی بھی نمبر کے ساتھ پلس کا سین دی گئے دے اس کو آپ نے مائنس کرنا ہے اور جس کے ساتھ مائنس کا سین دے اس کو آپ نے کیے کرنا ہے پلس کرنا ہے جہاں پر zero کے ساتھ تو zero توانا تو پلس ہے اور نہ ہی مائنس ہے جس کے ساتھ تو کوئی سینی نیوم نہیں کر سکتے ہم اور four کو اگر ہم دیکھیں تو four ہمارے پاس مائنس ہے تو اس کا پلس ہی کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے یہاں پر آہ فور ہے تو اس فور کو ہم نے کیا کرنا ہی مائنس فور رکنا ہے اور یہاں زیرو زیرو آ جائے گا تو اب اگر اس میٹرکس کو دیکھیں تو یہ میٹرکس اگین اے میٹرکس کے ایکل ہے اے میٹرکس کی طرح ہی ہے تو یہ ایکس کیو سائی میٹرکس ہے ہم لکھ سکتے ہیں اے ٹرانسپورس ایس ایکلو مائنس اے تو اے میٹرکس کے برابر ہے یہ کمپلیٹلی اے میٹرکس ہی ہے یہاں پر سی و مائنس کا سین آیا ہے تو یہ میٹرکس ایکس کیو سائی میٹرکس ہے تو اس کا ہم لیک سکتے ہیں ایس کیو سائی میٹرکس ہے اس کیو سائی میٹرکس ہے دیکھتے ہیں نمبر یا ہم پر پارٹ نمبر ٹو ہے نمبر فور میں وہ اس کی طرف جاتے اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بھی سیو سائی میٹرکس ہے یا نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں نمبر فور میں پارٹ نمبر ٹو میں ہمارے پاس بی میٹرکس اس مامرس ایلی میٹر ہے زیرو مائنس فائیو اور فائیو اور زیرو سکیو سیمیٹرک کے لیے اپنی کیا کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹرانسپوز لینا ہے بی میٹرکس کا ہم نے ٹرانسپوز لینا ہے تل کے پاس یہ رو ہے اس رو کا کو اپنے چینج کرنا ہے کالم میں اس کا کو اپنی 🤣 نبی کہا جہاں پر بھی اپنی منز رکھنا ہے جہاں پر اپنی پلس ریقنا ہے کیا چیز آجاے گا اس کیوسیمیٹری یا یہ یا نہیں ہیں اس کا پathر چل جائے گا تو اب اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹرکس اسکیو سیومیٹرکس ہے ہی نہیں تو اب اس میٹرکس کو دیکھیں کیا یہ بی میٹرکس کی ایکل ہے یا نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بی میٹرکس کی ایکل ہے تو ہمیں یہ ہم پر لیوکے بی ٹیسپرز ایز ایکل ٹو مائنس بی تو یہ اگین اسکیو سیومیٹرک میٹرکس یہ بھی ایک سکیو سیومیٹرک میٹرکس ہے یہ بھی ایک اسکیو سیومیٹرک میٹرکس ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں کوئیسٹن نمبر کس کی طرف کوئیسٹن نمبر تری کی طرف پارٹ نمبر تری ہی کوئیسٹن نمبر فور میں اس میں ہمارے پاس میٹری سے سی ایکل ڈو سی ایکل ڈو زیرو سیون سیون اور زیرو تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یا یہ سیمیٹری کا سکیو سیمیٹری میٹری سے ہے یا نہیں ہے تو اس سے پہلے اپنی کیا کرنا ہے ٹرانسپوز لینا ہے تو اس کو مٹرس کا گھرم ٹرانسپوز لے لے تو یہ آپ کے پاس آج جائے گی زیرو سیون اس کو بھی اپنے چینج کرنا ہے کالم میں سیون زیرو اس کے بعد اپنی کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ میں اپنے مائنس کو کامن کرنا ہے کہ پاس آج گے زیرو مائنس سیون مائنس سیون اور زیرو یہ آگیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹرکس یعنی سی ٹرانسپوز سے جب ہم نے مائنس کو کامن کر دی تو یہ سیمیٹریس کے اقل نہیں ہے سو ایٹیز یا سی میٹرکس ہے یہ ناٹھ سکیو سیمیٹری سکیو سیمیٹریس نہیں ہے اس کے بعد ہم جاتے ہی نمبر فور کی طرف جو پارٹ نمبر فور ہے نمبر فور میں ڈی میٹرکس ڈی میٹرکس ہمارے پاس ہے زیرو تری ٹو زیرو تری ٹو مائنس تری زیرو اور ون مائنس ٹو مائنس ون اور زیرو تو اس کو بھی ہم نے فائن کرنا ہے کہ یہ اس کیو سیمیٹریس کے یہ نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے ٹرانسپوز لینا ہے ٹرانسپوز یہ فرسٹ رو ہی اس فرسٹ رو کو اپنے چینج کرنا ہے فرسٹ کلم میں یہ سیکنڈ رو ہی اس سیکنڈ رو کو اپنے چینج کرنا ہے کسیز میں سیکنڈ کلم میں اور یہاں پر اگر آپ دیکھے یہاں پر اگر دیکھے تار رو ہے تو تار رو کو اپنے چینج کرنا ہے تار کلم میں اس کے بعد اپنی کیا کرنا ہے اس سے اپنے آہ مائنس کو کمن کرنا ہے زیرو یہ مائنس تری ہے یہ پلاس تری ہو جائے گا یہ مائنس ٹو ہے یہ پلاس ٹو ہو جائے گا یہ مائنس تری یہ پلس 3 یہ 0 یہ پلس 1 یہ پلس 2 یہ مائنس 1 اور یہاں پر 0 تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو آیا یہ question number 1 جو d matrix تھا کیا یہ اس کی equal ہے یا نہیں ہے اگر equal ہے تو ہم لکھیں گے that it is a skew symmetric matrix اگر equal نہیں ہے تو ہم لکھیں گے it is not skew symmetric matrix تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ d matrix is a skew symmetric matrix یہ بھی ایک skew symmetric matrix ہے ان 4 questions میں یعنی 4 part جو دیئے گئے تھے ان میں صرف c matrix skew symmetric matrix نہیں ہے باقی